میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہروترا چناوی چرڑ جاری ہے چوتھے چرڑ کا متدان صبح سے جاری ہے اور شام چھے بجے تک یہ متدان چلتا رہے گا تو وہی لوگوں میں بھی کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے تین بجے تک کے آکڑے سامنے آ گئے ہیں جنتہ کافی اتصاہ کے ساتھ ووٹ کر رہی ہے تو تین بجے تک کیا آکڑے آپ کو بتاتے ہیں تین بجے تک 49.89% متدان ہو چکا ہے پیلی بھیت میں 41.2% متدان ہوا رائے بریلی میں 50.8% متدان ہوا لکھنو میں 47.8% متدان ہو چکا ہے باندہ میں 50.07% متدان ہوا لکیمپور کھری میں 52.8% متدان ہو چکا ہے پیلی بھیت میں 54.8% متدان ہوا اسیتہ پور میں 50.2% متدان ہو چکا ہے فتح پور میں 52.5% متدان تین بجے تک ہو چکا ہے رائے بریلی میں 50.8% مددان ہو چکا ہے لکیم پور کھری 52.9% رائے بریلی 37.2% مددان ہو چکا ہے پیلی بھیت سیتا پور ہردوئی انہوں لکیم پور سب ہی جگہ کے آکڑے سامنے آ چکے ہیں تین بجے تک 49.8% مددان ہو چکا ہے نوجلو کی 69 سیٹو پر مددان ہو رہا ہے پیلی بھیت لکیم پور کھری لکیم پور سیتا پور ہردوئی لکیم پور 69 سیٹو پر مددان ہو رہا ہے چھے سو چوبیس امیدوار ہیں جن کی قسمت کا آج نرنے لیا جو آ رہا ہے عوض روحیل خانڈ بندیل خانڈ کے چھیتروں میں آج چناؤ ہو رہا ہے انہوں رائے بریلی فتیپور باندہ اور سبھی کے آکڑے بھی سامنے آ گئے ہیں پیلی بھیت 41.2% مددان تین بجے تک ہو چکا ہے رائے بریلی میں 50.8% مددان ہو چکا ہے لکناؤ 47.8% مددان ہو چکا ہے باندہ 50.7% مددان ہو چکا ہے پیلی بھیت 54.8% مددان ہو چکا ہے سیتا پر 50.2% مددان تین بجے تک سمپن ہو گیا ہے لکناؤ میں 35.09% فتیپور 52.5% مددان ہو چکا ہے رائے بریلی 50.8% مددان ہو چکا ہے 34.4% مددان جاری ہے تین بجے تک کیا کڑی سامنے آ چکے ہیں ہر دوئی میں 46.44% مددان ہو چکا ہے انہوں میں 47.3% مددان ہو چکا ہے سیتا پر 50.2% مددان ہو گیا ہے رائے بریلی 50.8% تین لکناؤ 35.09% مددان ہو چکا ہے تین بجے تک کیا آکڑے سکرینز پہ ہے آپ کی تین بجے تک نو جلو کی کھل 69 سیٹوں پر مددان ہو چکا ہے عوض چیتر رویلخنڈ بلندے الکھنڈ میں مددان جاری ہے انہوں رائے بریلی فتیپور باندہ پیلی بھیت رائے بریلی لکناؤ فتیپور باندہ ان سب جگہ پہ مددان جاری ہے کئی دگجوں کی ساکھ آج داؤ پہ ہے کئی ایسے بڑے چہرے ہیں جو کی امیدوار بنائے گئے ہیں پارٹیوں کی طرف سے اور ان پارٹیوں کی طرف سے جنہیں امیدوار بنائے گیا ہے ان میں بہت سارے ایسے چہرے جو بڑے پت پہ ہیں اور ان کی پرتشتہ داؤ پر ہے یہ کافی اہم چناؤ ہے اتر پردیش کی رازدھانی بھی اس میں شامل ہے آج اتر پردیش کی رازدھانی میں بھی جہاں چناؤ ہو رہا ہے تو وہیں لکھیمپور کی ریجو کی کافی چرچہ میں رہا ہے وہاں پہ بھی متدان ہے اگر بات کری جائے دوہزار سترہ کے نتیجوں کی تو چار سیٹوں پر سپا کابیز ہوئی تھی دو سیٹے بسپا کے پاس گئی تھی دو سیٹے کانگرس کے پاس گئی تھی اور بی جے پی کے پاس ایک یا ون سیٹے گئی تھی سپا کے پاس چار بسپا دو کانگرس دو تو یہ آکڑا رہا تھا ان 69 سیٹوں کا دو سترہ کے آکڑے آپ کو بتا رہے ہیں اور اگر بات کری جائے اس بار کی تو پشلی بار سے اس بار سمی کرن الگ ہے وہ چاہی گٹ بندھن کو لے کر ہو پرتیاشیوں کو لے کر ہو اس بار کئی پرتیاشیوں کی ٹکٹ بھی کٹے ہیں کئی ودھایا کیسے تھے جن کا ٹکٹ کارٹ دیا گیا کئی ایسے پرتیاشی ہیں جو نئے ہیں نئے چہروں کو اتارا گیا ہے ان پہ بھروسہ جتایا گیا ہے الگ الگ پاتھیوں نے الگ الگ سمی کرن بیٹھاتے ہوئے سبھی پرتیاشی میدان میں اتارے ہیں چوتھے چرن کا چناؤ ہے پیلی بھیت لکھیمپور کھری سیتاپور حردوئی لکھنو فتیپور باندھا روحیل خند بندیل خند ان تینوں جگہ جو چناؤ ہو رہا ہے جو نو جلے ہیں ان کے سیٹوں پر چناؤ ہو رہا ہے کل 624 پرتیاشیوں کی قسمت داؤ پر لگی ہے صبح سے ہی متعدان جاری ہے لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ متعدان کے اندر جارے حالکہ کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا بہت کم جگہ اس بار ایسی رہی ہے جہاں ایویم خراب ہونے کی خبر سامنے آئی ہو لیکن اگہ جہاں سے بھی ایویم خراب ہونے کی خبر سامنے آئی ہے کچھ ہی سمجھے میں اسے ٹھیک کر دیا گیا ہے لیکن بہت ساری جگہ ایسی بھی رہی ہیں بہت ساری لوگ ایسے بھی متعدان پریشان رہے ہیں جن کو اس دکت کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کا نام ووٹر لسٹ سے گائب رہا متعدان کہنے کے لئے کافی اتصاہ کے ساتھ جب وہ متعدان کے انتر پہنچے تو وہاں پر انہیں نراشہ ہاتھ لگی کیونکہ ان کا نام ووٹر لسٹ سے گائب رہا اور اب ہمارے ساتھ اسی خبر پر سمجھے داتا رائے بریلی سے جڑ چکے ہیں اوم شنکر شکلا اوم شنکر صبح سے متعدان جاری ہے اور ایسے میں متعداتاؤں کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا کون کون سی ہیں وہ تکلیفیں کیا رائے بریلی میں بھی ووٹر لسٹ سے کئی لوگوں کے نام گائب ملے ہیں جی ہاں رائے بریلی جنپر میں بھی ووٹر لسٹ میں کئی لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں گائب ملے ہیں جس کو لے کر تھوڑا بہت ہنگامہ ہوا ہے لیکن جو ہے سب کچھ سانتی سے چلنا ہے اور رائے بریلی جنپر میں پورے دن جو ہے کسی طرح کی کوئی بھی بیواد کوئی بھی تھبر نہیں آئی ہے ساکوشل اور نشپکش متعدان کے لیے جیلا پرساسل پوری طرح سے مستعد ہے جو متعداتا ہیں ان کے لیے کیا کچھ سویدھائی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اب جب چار بج گیا ہے جو پرتیشت سامنے آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے چھے بجے تک کتنے پرتیشت متعدان ہو سکتا ہے سمپن سام چھے بجے تک جو ہے اس کو پیسٹ پرسن کے اوپر جو ہے وہ ایک سمبھونہ جتائی جا رہی ہے چونکہ اب دھوپ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے شام کے سامنے میں ہے اور لوگ جو ہے مددان کے لیے پر پہنچ رہے ہیں جی اور کیا کچھ سویدھائیں ملی ہیں کون کون سے مددے کو لے کر اس بار جنتا نے ووٹ کیا ہے رائے بریلی کی جو مکھیے مددے تھے وہ چاہے چھٹا جانور ہو یا پھر سڑکوں کا نرمان نہ ہو نہ ہو جس طرح سے ویروز پریدرشن بھی لیکھا گیا تکہ ان کا کتنا اثر پڑھ رہا ہے مدداتاوں پہ اور اس جناہوں پہ دیکھیں رائے بریلی کی جنتا کی لوگوں کی ملی جولی پر کیا رہی ہے کانون ببستہ پر اور اجولہ گیس کنیکشن ہو چہہ پردھار منتی آواز یوج نہ ہو اس پر جو ہے سرکار کو سرہا جا رہا ہے لیکن مہنگائی بیروزگاری اور اور آوازہ جانوروں کے مرتے پر بھی لوگ مکھر ہو کر جو ہے اپنی بات کہہ رہے ہیں تو رائے بریلی جنپت کی چھے چھے بیدھان سبھا ہے جس میں پانچ بیدھان سبھا سیٹھوں پر آج مددان ہو رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی تک کوئی بھی سیٹھ جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے سماج والی پارٹی بھارتی جنتا پارٹی کی ہر سیٹھ پر کلی ٹکر لیکھیں جا رہی ہے ایک سرینی بیدھان سبھا یہ ایسی ہے یہاں کانگ دیش پر کیا سی جو ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی سے سیٹھی ٹکر لیکھے دکھ رہے ہیں کیا پانچو بیدھان سبھا میں سے کہیں پہ بھی ووٹ کے دوران آشانتی یا پھر کسی طرح کی کوئی اپرے اگھٹنا کی کوئی خبر نہیں نہیں کسی طرح کی بھی کسی بھی بودھ پر کوئی بھی علا جانتا کی کوئی خبر نہیں پولیس بھر پوری طرح سے مستہد ہے اور ان کے سپورٹ پر پہلا ملیٹی بھی پولا کام کر رہی ہے کسی بھی بودھ پر کسی بھی تلے کی کوئی بھی علا جانتا کی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے ایویم خراب ہونے کی کیا کوئی جانکاری ہے یا پھر کوئی اصو بیدھا یا پھر مددان پر بھاوت ہو آئے کہیں پہ جی ہاں تین چارجے کے ایویم خراب ہونے کی سوچنا آئے تھی لیکن پندہ سے بیس منٹ کے اندر ہی اس کو ٹھیک کر دیا گیا اور مردان کو توبالہ سوچار روح سے چالو کلا دیا گیا ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ ہم ایسا جڑنے کے لیے ہر ایک چناوی اپ ڈیٹ پر نظر رکھیا اور ہمیں اپ ڈیٹ دیتے رہیے اس خبر میں ہم ایسا سمدھ آتا اوم شنکہ شکلہ جڑے تھے رائی بریلی سے تو رائی بریلی میں مطدان صبح سے ہی چل رہا ہے اور اچھے خواہ سے آکڑے سامنے آئے ہیں اور رائی بریلی میں 37.2% سامنے آ رہی ہے مطداتاؤ کی وردھ یوبا بزرگ سب ہی مطدان کے اندروں تک جا رہے ہیں وکلانگ سب ہی مطدان کے اندر جا رہے ہیں اپ نمت کا پریوگ کر رہے ہیں حالانکہ سب ہی کے لیے اچھے تو بھی عوستہ کی گئی ہے اور پچھلی بار ایسے بھی کئی معاملے دیکھنے کو ملے تھے پچھلے چناو میں جہاں موبائل لی جاتے ہوئے لوگ دکھائی دیئے تھے اور موبائل سے ووٹو کلک کری گئی تھی مطدان کی جو گپت رکھا جاتا ہے مطدان کی آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے یہ اکتم گپت رکھا جاتا ہے لیکن اس کی فوٹو لوگ کلک کر کے ویڈیو بنا کے لوگ وائرل کر رہے تھے جس کے اوپر اس بار سخت نظر آیا ہے نروچن آیوگ اور موبائل لے جانے کی پرمیشن بلکل نہیں دی جا رہی ہے اور اس طرح کی گھٹنا اس بار سامنے نہیں آئی اس طرح کی خبریں اس بار سامنے نہیں آئی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی فوٹو وائرل ہوئی ہو یا پھر کوئی اپری اگھٹنا ہوئی ہو شانتی پورن طریقے سے اتردیش میں چوتھی چرن کا چناؤں ہو رہا ہے اور چوار بچ چکے ہیں اور ایسے میں چھے بجے تک چلتے رہے گی یہ مطدان کی پرکریہ اور چھے بجے کے بعد مطدان پر ویرام لگ جائے گا اور اس مطدان پر ویرام لگنے کے بعد چھے سو چوبیس پرتیاشک قسمت ای وی ایم وی وی پیٹ میں کیاد ہو جائے گی نو جلو کی ان سٹھ سیٹوں پر چناؤں ہو رہا ہے مطدان ہو رہا ہے اور ڈی ایم ایس پی سمیت جتنے بھی بڑے جلادکاری رہے ہیں نیتہ رہے ہیں تمام لوگوں نے اپنے مطد کا پریوگ کیا ہے اور اپنے مطد کا پریوگ کرتے ہوئے اپنی مطد کا پریوگ کیا گیا ہے اور تمام نو جلو میں آج مطدان جا رہی ہے ان میں سے ایک سب سے اہم ہے لکھنو لکھنو ترپردیش کی راجدانی ہو اور یہاں سے ہمائل سمویدہ تا ازہر کھان جڑ چکے ہیں ازہر اس وقت جو ووٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے جو آکڑے سامنے آئے ہیں مطدان پرتیشت سامنے آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے چھے بجے تک کتے پرتیشت ووٹنگ ہوگی جی بلکل شکھا جس طریقے سے راجدانی لکھنو کی بات کی جائے تو لگ بک 47.62% یہاں پر مطدان ہو چکا ہے اور جس طریقے سے شروعاتی جو سمع رہا ہے صبح کا جو وقت رہا ہے اس میں مطدان کافی تیزی سے بڑھا دن میں اس کی رفتار تھوڑی کم ضرور ہوئی لیکن شام ہوتے ہی جیسے ہی تین بجے کے بعد جو پورے آقلا سامنے آیا وہ لگ بک 47.62% آیا ہے اور شام تک کے یہ کہیں نہ کہیں بھید کی بات کی جائے چاہے وہ لکیپور خیری یا باندھا کی تو لگ بک سبھی جگہ 50% سے اوپر جو مطدان ہے وہ پہنچ چکا ہے اور لگ بک کل ایوریج جو مطدان ہے مطدان ہے وہ لگ بک 40% پہنچ چکا ہے تو کہیں نہ کہیں پچھلی بار سے اس بار لوگ کافی جاگروک ہیں اور چاہے وہ مہیلہ ہو اور چاہے وہ یوہ ہو وہ زیادہ تر وہ دینے پہنچ رہے ہیں اور تو کہیں نہ کہیں پہلے سے اس بار جو مطداتا پرتیشت ہے وہ ضرور بڑھتی نظر آ رہی جی جی اگر بات کری جائے ای وی ایم کی تو جس طرح سے ای وی ایم خراب ہوئی تھی صبح حضرت جنج کے گنس انسان میں تو کیا اس کے علاوہ بھی کہیں پہ ایسی خبر سامنے آئی ہے لکھنا اسے بلکل شخص آپ کو بتا دیں کہ جس طرحے سے کہیں نہ کہیں ای وی ایم کا معاملہ سامنے آیا اس کے علاوہ بھی کئی ایسی جگہ ہے سامنے آیا ہے چاہے وہ حضرت جنج کا معاملہ ہو یا سرورجنی نگر کے کئی علاقے ہو تو کہیں نہ کہیں ای وی ایم کو لے کر سوڑی بہت سمسیاں ضرور آئی ہیں لیکن فیلحال ابھی مطدان پوری طرح سے چل رہا ہے ای وی ایم کو لے کر پوری طرح سے چاہے وہ نرواچہ نائے ہو کو چنائے ہو پوری کلی نظر بنائے ہوئے ہیں اور کسی طرح کی کوئی سمسیاں نہیں یہ لوگ مطدان کر رہے ہیں اور شام ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں یہ آقڑا 60% کے آس پاس پہنچنے کا انمان لگایا جا رہا ہے کون کون سی اسوویدھا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مطداتاو کو کیونکہ بہت ساری یہ سی خبریں بھی لگنا اس سے سامنے آئی جہاں پر جو پرچی ہوتی ہے جو مطدان کے لیسٹ ہوتی مطداتاو کے اس میں سے ان کا نام گائیاب رہا ہے بلکل شکھا جس طریقے سے اس طریقے کی خاص طور پر اس بار جو سامنسیاں ہیں وہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملی ہیں خاص کر جو جو پروش ہیں اور جو مہلائے ہیں ان میں جب وہ اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ لے کے بوت پر پہنچی ہے تو وہاں پر ان کا نام بوٹنگ لسٹ میں گائیاب ہے اور کہیں تو کہیں ایسا ہے جس کی جو نام بوٹنگ لسٹ پر دیکھا گیا ہے تو ان کا اڈریس کہیں اور دیکھنے کو ملائے تو کہیں نہ کہیں ان تمام سامنسیاں سے کافی لوگ ناراض بھی نظر آئے ہیں کئی بوتوں پر اور سروجین اگر بوتوں کی بات کی جائے تو کہیں یہاں پر یہ سامنسیاں زیادہ دیکھنے کو ملی ہیں اور جس طریقے سے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کا باقاعدہ ووٹر آئی ڈی کارڈ ہونے کے باوجود بھی لسٹ میں نام نہیں رہا ہے لوگ واپس لوڈ گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا تو پرچی ہی واپس نہیں آئی ہے جو سلیپ ہوتی ہے وہ نہیں ملی ہے تو کہیں نہ کہیں ان ساری اسویدھاؤں کو ضرور دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں ٹولی جگہ ٹی وی ایم میں کچھ خرابی ضرور دیکھنے کو ملی حالانکہ جس طریقے سے پہلے اور دوسرے چرنگ میں ایسی خبریں زیادہ دیکھنے کو ملی تو وہی راجدانی لکناؤ کی بات کی جائے تو یہاں پر ایم کو لے کر اتنی سمسیاں خیر نہیں آئی ہیں لیکن یہ جو سمسیاں ہے چاہے وہ لسٹ کو لے کر ہو یا ووٹر آئی ڈی میں نام کو لے کر ہو تو ان ساری سمسیاں میں کافی لوگوں کو اسویدھا ضرور دیکھنے کو ملی ہے مزر جن لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے گائب رہے ہیں ان لوگ کو کیا مددان کرنے کا ادھکار ملے گا ان کے لئے کیا کچھ اسویدھائی دی جائیں گی بلکل شکر جن لوگوں کے نام فیلحال نہیں ہے ووٹر لسٹ میں ان کو مددان نہیں دینے کو ملے گا چونکہ اگر ووٹر آئی ڈی ہونے کے پاوجود بھی اگر لسٹ میں نام نہیں ہے تو انہیں بلکل مددان نہیں دینے دیا جائے گا وہ لسٹ میں نام ہونے کے بعد ہی جو مدداتا ہے وہ اپنا مددان کر سکیں گے حالانکہ کئی جگہ ایسا بھی معاملہ سامنے آیا ہے کہ لوگ پہنچے ہیں اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ لے کے اور جب ان کے لسٹ میں نام دیکھا گیا ہے تو نام کچھ اور ہے فادر's name کچھ اور ہے تو اس طرح کی جو سمسطیاں ہیں کہ کہیں نہ کہیں چناوائیو کی جو لاپرواہی ہے یہ سامنے وائی ہے اور اس سے پہلے بھی چاہے وہ دوسرا اور تیسرا چرن ہو ایسے معاملے دیکھنے کو آیا ہے تو وہی راجنہ نہیں لکھنوں کی بات کی جائیں تو یہاں بھی اس طرحے کہ جو معاملے ہیں وہ سامنے آئے ہیں جی تو کیا اس کا اگلے چرن میں نیوارن کیا جائے گا یا پھر یہ پریشانی اگلے چرن میں بھی دیکھنے کو ملے گی کیا اسے سنگیان میں لیا جائے گا بلکل شکھا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ جس طریقے سے دوسرے تیسرے چرن کے بعد چوتھے چرن میں بھی یہ سمسطیاں دیکھنے کو ملی ہیں یہ تو چناوائیو کی پوری ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے پانچمہ چھٹا اور ساتمہ جو تین چرن بچے ہیں اس میں نشپہ شروع سے تمام طریقے سے جو متداتہ ہیں ہم کی اسویدھا کا نستارہ ہو کیا جائے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کس طریقے سے چناوائیو کو آگے اس سمسطیاں کا نستارہ ہو کرے گا اور ان تمام ایررز کو ان تمام تریٹیوں کو ٹھیک کرے گا جی جو بلکل بہت بہت شکریہ ہم ایسا جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ہم ایسا سمجھ داتا عزر خان جڑے تھے لکھنا اسے لگتار متداتہ اپنے مت کا پریوک کر رہے ہیں متدان کے اندروں پر جو آ رہے ہیں اور جو تمام دکتیں آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کافی نراش بھی نظر آ رہے ہیں متداتہ کیونکہ محسنے ایسے بوٹرز ہیں جن کا بوٹر لسٹ میں نام نہیں ہے جس کے جیسے اتسکتا وشت تو لوگ متدان کے اندر پہنچ رہے ہیں لیکن حتاش ہو کے واپس جا رہے ہیں جس کا سنگیان ملینے کی کافی ضرورت ہے اور یہ ایک بڑی لاپرواہی ہے کیونکہ ہر ایک متدان قیمتی ہوتا ہے اس لوگتانتر کے پر ہمیں لیکن جو لاپرواہی دیکھنے کو مل رہی ہے کئی سوال کھڑے کرتی ہے اور اس کا سنگیان میں آنا بہت ضروری ہے تاکہ جو پانچویں چرن کا متدان ہے اس میں ایسی گلتیاں نہ ہو اس میں ایسی لاپرواہی نہ ہو اگر ایسی لاپرواہی ہے تو اس پہ سخت ایکشن لینے کی ضرورت بھی ہے متدان پرتیشت سامنے آ چکے ہیں اردوئی میں تین بجے تک چوتیس دشملہ چار پاش پرتیشت متدان ہوا ہے الگ الگ جلو سے آکڑے سامنے آ رہے ہوں ناو میں تین بجے تک اردوئی دشملہ ایک تین پرتیشت متدان ہوا ہے سبھی نو جلو سے آکڑے سامنے آ چکے ہیں رائی بریلی میں تین بجے تک 37.2% متدان ہوا ہے مہاراستر کے اگر بات کری جائے تمام ایسے جلو کی جہاں پہ متدان ہو رہا ہے وہاں پہ سرکشہ ببستہ چاکچہ بندہ شاندی پونڈ طریقے سے متدان دیکھنے کو مل رہا ہے یوپی میں چوتھے چرن کا متدان جاری ہے صبح سات بجے سے جاری ہے جو کہ چھے بجے تک چلے گا 69 وزہان سبا سیٹوں پر متدان ڈالا جارہا ہے 624 متداتاؤں کی قسمت آج داؤ پہ لگی ہے یوپی میں تین بجے تک 49.89% متدان ہو چکا ہے لکھنا ہوئے تین بجے تک 35.09% متدان ہو چکا ہے پتے پور میں 22.41% متدان ہو چکا ہے تین بجے تک بیلی بھیت سیٹا پور میں تین بجے تک 40.07% متدان ہوا ہے باندہ میں تین بجے تک 37.60% متدان ہو چکا ہے تو الگ الگ جلوں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں لکھن پور کری میں تین بجے تک 40.9% متدان ہو چکا ہے ہر دوئی میں تین بجے تک 34.45% متدان ہو چکا ہے انہوں میں تین بجے تک 38.13% متدان ہو چکا ہے متدان تین بجے تک 49.89% متدان ہو چکا ہے ایسے کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ 6.60% متدان ہوگا سوپر ہی جائے گا متدان کا آکھڑا جولادکاری نے سبھی سے اپیل بھی کری کی ریکارڈ متدان کرے ریکارڈ متدان کی اپیل بھی کری گئی اور صبح صبح وہ چاہے پردھان منتری نریندر موڈی ہو سی امیو گیا دیتنات ہو یا کئی بڑے دکھ جنیتا ہو پہلے متدان پھر جلپان کا نعرہ بھی دیا گیا اور اس کا پالند کرتے ہوئے بھی لوگ پہنچے جولادکاری ابھی شیخ پرکاش دوارہ ایک نئی پہل بھی کی گئی کہ جو ویکتی پہلا مہلا اور پروش جو ووٹر ہوں گے وہ رکشن اوپڑ بھی کریں گے اور ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہو اور صبح سات بجے کئی لوگ پہنچے اور کئی لوگوں دوارہ متدان کیا گیا کافی ہو سکتہ دیکھنے کو ملی لیکن کئی ایسا متداتہ بھی تھے جو ہتاش رہے اور چوتھے چرن میں ان ساتھ سیٹوں پر متدان ہو رہا ہے الگ الگ جگہ سے خبریں سامنی آ رہی ہیں دکھتوں کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے لیکن متداتہ ان سب کے باوجود بھی لمبی کتاروں میں لگنے کے باوجود بھی اپنے مت کا پریوک کر رہے ہیں اس بار جناو میں کئی مددے دیکھنے کو ملے سواست وکاس تمام مددے ایسے رہے جن سے جنتہ پریشان بھی رہی ہے جنتہ کا یہی کہنا ہوتا ہے ہر بار جناو میں کہ جو پرتیاشی آتے ووٹ مانگنے کے لئے تو آ جاتے لیکن ان کی سمسیا جب آتی ہے جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو کہی نہ کہی گائیب ہو جاتے ہیں تو جنتہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا پرتیانی دی ہو جو ان کے سکھ دکھ میں ان کے ساتھ رہے ان کے برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہے وکاس کاریوں پہ دھیان دے تمام چیزوں پہ دھیان دے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو پرتیاشی ہوتے ہیں وہ گائیب ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ہر بار جنتہ الگ فیصلہ لیتی ہے حالانکہ جس کو جنتہ زیادہ پیار دیتی ہے جس کو زیادہ سمرتن دیتی ہے اس کو جتا بھی دیتی ہے لیکن جب بات ہوتی ہے وکاس کی آگے بڑھنے کی وہ چاہے جلے کا ہو یا پھر ویدھان سبھا کا ہو تو جنتہ سکت ایکشن بھی لیتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہی وجہ بھی ہے کہ تمام پارٹیوں نے اپنی امیدوار اس بار بہت کچھ سوچ کے بہت گڑا گڑت لگا کہ اتارے ہیں زمینی اسطر پر اور الگ الگ جلو کے اور اسی خبر پر ہمار دیپ جڑ چکے ہیں فتہ پور سے تو فتہ پور کا اب حال جان لیتے ہیں کہ جو صبح سے چناؤ ہو رہا ہے چار بجے تک کے جو آکڑے سامنے آئے ہیں تو فتہ پور میں کیا چل رہا ہے امیر دیپ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیر دیپ چار بجے تک کے آکڑے سامنے آ چکے ہیں فتہ پور کے کیا لگتا ہے چھے بجے تک کتنے پرتیشت متدان سمپن ہو جائے گا مردیپ ہاں مجھے سن پا رہے ہیں ہاں میں آپ کو سن پا رہا ہوں جی تو جو آکڑے سامنے آئے ہیں تین بجے تک کیا لگتا ہے شام چھے بجے تک کتنے پرتیشت متدان سمپن ہو جائے گا جی سکھا جی میں آپ کو بتا دوں کی جو آکڑا ہی تک جہے فتہ پور جنپر کا ملوو سیورٹی ہاں میں آپ کو سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ہم آپ پاس آواز نہیں آ پا رہی ہے سمدہ تکی تو فتہ پورس میں آکڑے سامنے آئے ہیں متدان لگتار جاری ہے اور اب جیسے جیسے شام ہو رہی ہے دھوک کم ہو رہی ہے لوگوں کا متدان کے اندروں پر پہنچنا بھی لگتار جاری ہے جو صبح سے کام میں ویستہ تھے یا پھر کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچ پا ہے اپنے متدان کے اندر وہ متدان کے اندر پہنچ رہے کیونکہ چھے بجے تک کا سمیہ ہے ہر بار چوداؤں میں پانچ بجے تک کا ہی سمیہ رہتا تھا لیکن کوویڈ پروٹوکال کے وجہ سے ایک گھڑے کا سمیہ بڑھایا گیا ہے چھے بجے تک کی سمیہ سیما کر دی گئی ہے اور چھے بجے تک کی جو سمیہ سیما کری گئی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ آرام سے کچھ پہنچ رہے ہیں اور فتہ پور سے ہمارے ساتھ سمیہ داتا جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے جانیں گے کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے فتہ پور میں ہماری ساتھ امار دیپ جڑ چکے فتہ پور سے امار دیپ چھے بجے تک کتنے متدان ہونے کی سمیہ نچتائی جا رہی ہے جو تین بجے تک کیا کرے آئے ان کو دیکھنے پڑی جی سکھا جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی جو تین بجے تک فتہ پور جنپت کا جو آگڑا ہے 52% سامنے آ رہا ہے مہمار سامنے آ رہا ہے اس پر اگر یہ امید کی جا رہی ہے کہ 55-56% تک کا متدان جا سکتا ہے کیونکہ اب بوتھوں کی اگر بات کریں تو بوتھوں میں اپنی بھیڑ نہیں دکھائی پڑ رہی ہے اکتہ دکھا ہی لوگ جا کر اپنے متدان کا پریوک کر رہے ہیں جی تو لگ بھگ کیا سبھی لوگ اپنے متد کا پریوک کر چکے ہیں دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ سبھی لوگ اپنے متد کا پریوک کر چکے ہیں تو یہ تو غلط ہے اس لئے کی جو سب سے بڑی فتہ پور جنپت کی اگر بات کریں تو فتہ پور جنپت میں جو ایک بشنگتی سامنے آئی ہے جیلا نیروہ چان ادھکاری کے کہتے آدیسوں کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں یہاں پر سب سے بڑی بات یہ آئی ہے نکل کر کے کہ جو لوگ کال قبلت ہو گئے تھے جو اس سنسار تو بیدہ ہو گئے ہیں ان کا نام لسٹ میں ہے اور جو برطمان سمیہ پہ دو ہزار سترہ میں جنہوں نے مددان کیا تھا ان کے نام اس لسٹ میں نہیں ہے تو اس سے جنتہ میں آکروس تو دکھائی پڑ رہا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پورا مددان ہو جائے گا جی جی امردیپ بڑی لاپرواہی تو سامنے آ رہی ہے لیکن کہ جنتہ بھی جاگروپ نہیں ہے کیونکہ مت کا پریوک کئی نہ کئی نہیں کر رہی ہے جنتہ بڑی لاپرواہی جنتہ کی طرف سے بھی دیکھنے کو مل رہی کیا کہیں گے دیکھیں سکھا جی اگر میں جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جنتہ کی لاپرواہی تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے پروسیز ہوتا ہے کہ بھی لاپرواہ چان آیو گورا جو آجو بھی جاتے ہیں اس کو بیالو اور لیک پال کی مدد سے یہ جو نام بڑھائے جاتے ہیں اس پہ جرور جو ہے بیالو اور لیک پال کی ملی بھگت سے یہ جو سارڈ گاٹ ہوتی ہے کہ ایک دروازے پر بیٹ کر کے ایک جو ہے مدداتا کا نام لکھ لیا گیا چار مدداتا کے نام کٹ دیئے گئے تو اس میں تو پوری طریقے سے پرساسدی لاپرواہی سامنے آتی ہے جی کون کون سے مددو کو دیکھتے ہوئے فتحپر میں اس بار کے چناؤں ہو رہے ہیں اور جس طرح سے صبح سے متدان ہوا ہے اس کو دیکھیں کیا لگتا ہے مددو کا تاثر پڑا اس بار کے چناؤں میں سکھا یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ مددے مددے تو ایسے ہیں تو بیروزگاری کی بات آتی ہے اس کے بعد اگر ہم کشانوں بھی بات کرتے ہیں تو کشانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح سے ان کے لئے سمسیہ کھڑی ہو گئی آوارا میوشیوں سے اور اس کے بعد اگر ہم عام جنتہ سے اگر پوچھتے ہیں تو ان کے سامنے بیروزگاری ان کے سامنے مہگائی کی سمسیہ سامنے آ گئی ہے تو تین تین چار چار مددے ایسے ہیں جن کی سائد سمسیہ کبھی جیوے میں سلز نہیں سکتی ہیں اور یہی کارن ہے کہ آج اس ستی سے جنتہ گوجر رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دستاریخ ہونے والے مددگڑنا میں اس کے ساتھ پر تاج باتے جا جی سکھا جی جس طرح سے اب بہت کم ہی لوگ دیکھ رہے ہیں متدان کے دروپے اور جس طرح سے کئی لاپرواہی سامنے آئی ہے اگر بات کریں ای وی ام کی تو کیا ای وی ام کے بھی خراب ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں دیکھ یہ ایسا ہے کہ فاتح پور جنپر میں ای بی ام مشین کی خراب ہونے کی خبر تو نہیں آئی ہے پر میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں وہاں سے چھے کلوموٹر دور بٹیور میں پرسائیڈنگ آفیشر کی لاپرواہی سے یا جو بھی جل جل مددان کرانے عدیقاری آئے ہوئے ہیں ان کی لاپرواہی سے لگوے ایک گھنٹے تک مدداتاوں سے یہ کہا جاتا رہا کہ آپ جا کے مددان کریے پر پی وی پیٹ کی مشین پہ کہیں بھی کوئی اس کے وی پی آواز نہیں آئی تو اس ماملے کو اچھا دھگاریوں کو عگت کر آئے گیا اور اچھا دھگاریوں نے اس ماملے کو سنگیان میں لے کر کے اس ماملے کو شالو کر دیا ہے جی جی بلکل بہت بہت شکریہ محسن جنے کے لیے اور کبر پہ اپڈیٹ دیتے رہی نظر بن آئے رکھی ہم احسن پدھے پور سے سمدھ آتا امر دیپ ترپاٹ ہی جوڑے تھے جنتہ کی کئی مددے ہیں اور جنتہ اس بار اپنے مددوں کو دیکھتے ہوئے ووٹ دے رہی ہے اور جس طرح سے کہا جاتا تھا اتفردیش کی راجنیتی کو لے کے کئی بھانتیاں تھی تو وہ سب کئی دور ہوتی بھی دکھ رہی ہیں اس بار کی چناؤں میں ہر ایک بھانت سبھا کے الگ مددے ہیں اور اس بار بھی کئی مددوں کے اردگیرد اس بار کی چناؤں دیکھنے کو مل رہی ہیں نوجلو کی 69 سیٹھوں پر متدان ہو رہا ہے نوجلو کی 69 سیٹھوں پر متدان جو ہو رہا ہے اس میں کئی بڑے چہرے ہوئی ہیں اور ان بڑے چہروں کی قسمت آج EVM وی وی پیڈ میں کیا حد ہو رہی ہے اور بڑی لاپرواہی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں کئی بڑے چہرے پہنچے جنتہ کے بیچ پرچار کرنے پرسار کرنے اور پرچار کا اثر اب دس تاریخ کو پتہ چلے گا کی کتنا پرچار کا اثر پڑا ہے جنتہ کے اوپر یا پھر مددوں کا اثر کتنا پڑا ہے اور اس خبر پہ اب ہمارے سے سمدھتا دھیرچ جڑ چکے دھیرچ کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت بہت سنناٹہ دکھر آئے مددان کے اندر پہ آپ کے پیچھے تو کیا لگ بگ سب ہی مددارتہ اپنے مدد کا پریوک کر چکے ہیں جنتہ کا کیا کہنا ہے جب جنتہ مددان کے لیے آئی تو ان کا کیا کہنا تھا وہ کن مددوں کو دیکھتے ہوئے ووٹ کر رہے ہیں دیکھیں بلکل ہماری سوا سے لیکن ابھی تک جو ووٹ کر آرہے ہیں برابر ہر مو لگ بگ ہر موٹوں کو جا 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 چل لوگوں سے بات ہو رہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں سفر بات کرنے کا پریاز بھی کیا بھی اندر اندر من کو بھی تٹولا تو جب کشان ہے وہ سیدھے حملہ آورا پسو کا ایک مددہ جو کشان کا جو کشان کا جو سب سے بڑا مددہ ہے اہم مددہ ہے جو کشانوں کا آورا پسو اس کو لے کر بھی لوگ وہوٹ کر رہے ہیں جی تو کیا کہیں اسے مددان وحشکار کے کوئی خبر سامنے آئی ہے دھیرچ بلکل لکھین پر کھرین ابھی تک کسی بھی بھوٹ سے لکھین پر کھرین بھوٹ ہے باقایدہ سکتے سوا سات وزے سے ابھی تک باقایدہ ووٹک چلی ہے لیکن اس طریقے کی ابھی کہیں سے کوئی سوچنا نہیں آئی ہے کہ کہیں سے بھی مددان بحشکار کیا گیا باقایدہ سامنے پورے جنپد میں مددان ابھی تک سچاری روز سے چل لہا ہے بلکل بہت بہت شکری آما سے جڑنے کے لیے دیکھنے کو مل رہی ہے بہت ہی کم مدداتا دیکھنے کو مل رہی ہے زیادہ تر لوگ ہم کہہ سکتے جاگروپ لوگ اپنے مت کا پریوگ کر چکے ہو اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ ابھی تک مددان کے اندر نہیں پہنچے ہیں جو یا تو جاگروپ نہیں ہیں یا پھر اپنے متدان کا مہت نہیں سمجھتے ہیں ایسے لوگ جاگروپ کرنے کی بہت کوشش کی گئی یا پھر کچھ ایسے متداتا ہیں جن کا نام یا تو ووٹر لسٹ سے گائب رہا ہے یا پھر جن کے نام کی پرچی نہیں آئی ہے تو ایسے لوگ متدان نہیں کر پائیں اور یہی ایک وجہ ہے جو پرتیشت کئی نہ گئی ووٹ کا پتیشت پچاس پرتیشت کے قریب آکے رک گیا ہے تو چوتھے چرن کا متدان ہو رہا ہے ابھی پانچ چھے سات تین چرن کے متدان باقی ہیں اور یہ تین چرن کے لیے سبھی راج نیتیق دلوں نے پوری طاقت جھوگ دی ہے سبھی سٹار پرچار رک الگ جلوں میں جا کے پرچار تسار بھی کر رہے ہیں پرتیاش کے لیے ووٹ کی اپیل بھی کر رہے ہیں اور تین وجہ تک کے ووٹنگ پرسنٹ سامنے آ چکے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے لکھنو میں 47.9 3 پرتیشت متدان ہوا ہے باندہ 50.0 7 پرتیشت متدان ہوا لکھین پور خریب میں بھی متدان پرتیشت سامنے آ گیا ہے پیلی بھی 54.8 1 سیتا پور 50.2 6 42 44 4 4 پیلی بھی 41.2 1 پرتیشت رائی بری 35.8 3 9 پرتیشت فتح 52.5 1 پرتیشت متدان ہو چکا ہے لکھ 47.8 3 پرتیشت 52.7 49 8 9 پرتیشت کل متدان یو پی میں ابھی تک آنے کے 3 بچے تک ہو چکا ہے اور آکڑے کا ہی تھمتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیفہ 50 پرتیشت کے اردگرد آکڑے رک گئے ہیں جنتہ کو جاغرپ ہونے کی اور ابھی بھی سمیہ ہے اپنی مت کا پرائیوگ کرنے کی آوش رکھیں گے ایک چھوٹے بریک کے لئے جلد حاضر ہوں گے آب دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار راجدھانی سے لے کر ہر تحس